تو کہانی کے شروعات ہوتی ہے بریشنیل نام کے آدمی سے جو کی ایک جیل کے اندر چار سال سے فسا ہوا ہے تب ہی جیل کے اندر کچھ قیدی بریشنیل کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں لیکن بریشنیل یہاں پہ سارے قیدیوں کو کافی بری طریقے سے مارتا ہے تب ہی وہاں پولیس آ کر سب ہی پریزنر کو سرینڈر کرنی کے لیے کہتی ہے اب گارٹس کو لگتا ہے کہ بریشنیل نہیں پہلے جیل کے قیدیوں کو مارنا سٹارٹ کیا ہے اس لئے بریشنیل کو آئیسولیسن روم پہ ڈال دیا جاتا ہے جہاں سے نکل پانا نیکسٹو ایمپوزیبل ہے کیونکہ وہاں پہ چاروں طرف سی سی ٹی بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں اب بریشنیل آئیسولیسن روم پہ بیٹھے ہی بیٹھے پلاننگ کرنے لگتا ہے اور وہ جیل کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو نوٹس کرنے لگتا ہے کی گارٹس کب جیل پہ پہرہ دیتے ہیں کب وہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں کس ٹائم پہ جیل کے سارے گارٹس سو رہے ہوتے ہیں اب اسی طرح ایک ہفتے بیٹھ جاتے ہیں اور جیل پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جہاں ہم بریشنیل کو بھی دیکھتے ہیں جو پھائر بریگٹ کا کپڑا پہن کر جیل سے باہر آ چکا ہے تبھی سامنے سے ایک کار آ کر رکھتی ہے بریشنیل کار پہ بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب بریشنیل کے کار پہ دو اوڑ پارٹنرز ہوتے ہیں ایبی جو کی بریشنیل کی گرل فرینڈ ہے اور ہز جو دنیا کے کسی بھی جیل کے سسٹم کو آسانی سے ہیک کر سکتا ہے بریشنیل ایک سنسا جگہ کے ٹیلی فون پہ آ کر رکھ جاتا ہے اور وہ ٹیلی فون پہ کسی کو کال کرتا ہے تبھی ایک گارٹ بریشنیل کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ کوئی بھاگا ہوا قیدی ہے اس لیے وہ فٹا وٹ سے پولیس کو کال کر دیتا ہے اور تبھی کچھ دیر پہ وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے اور وہ بریشنیل کو پکڑ لیتی ہے اب ہم یہاں پہ بریشنیل کے ایک اور پارٹنر کو دیکھتے ہیں جس کا نام تھا لسٹر اور وہ پولیس والوں کے پاس جا کر بریشنیل کو آجاد کروا لیتا ہے اور وہ بریشنیل کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے دراصل آج سے کئی سال پہلے بریشنیل ایک وقیل ہوا کرتا تھا اور اس نے ایک مجرم کو عمر قیدی کی سجا دلائی تھی لیکن وہ قیدی ایک دن جیل سے باہر آ جاتا ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے بریشنیل کے پورے فیملی کو مار دیتا ہے اس کے بعد بریشنیل نے خود کے ایک ایجنسی بنائی جو یہ پروپ کرتی ہے کہ جیل سیپٹی پروپ ہے کی نہیں جس کو اسپیسلی پروپ کرنے کے لیے خود بریشنیل جیل کے اندر قیدی بن کر چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تبھی وہاں پہ جیل کا انچارج وارڈن آ جاتا ہے اور وہ کلرک سے پوچھتا ہے جیل ہنڈیڈ پرسن سیپٹی پروپ ہونے کے باوجود یہ جیل سے کیسے بھاگ گیا اور تبھی بریشنیل میں بتاتا ہے کہ جیل سے بھاگنے کے لیے تین چیزوں کی جروت ہوتی ہے لے آؤٹ روٹین اور کسی باہر والے کی مدد لیکن یہ جیل تو کافی جیدہ آدھونک تھی لیکن جیل کا ایک چیز کافی کمجھوڑ تھی کہ فائر گیرے جیل کے بغل پہ تھی اور جیل کے اندر گارڈ کے بھی کافی کمی تھی اور پورے دن پہ سات منٹ بریشنیل کے اوپر کسی کے بھی نجر نہیں رہتی ہے اور ایک اور سمسیا تھی کہ ہر ایک جیل کے باہر لوگ لگا ہوا جسے پتہ کرنے کے لیے چوکلیٹ کے ڈبے سے پلاسٹک نکال کر کوڑ کے پاس چپکا دیتا ہے اور کھڑکی لوگ کرنے کے پاس ٹیسو پیپر اور آسانی سے جیل سے باہر اور جیل کے ریسپونس ایٹ سے گیرے ج کے پاس نکل جاتا ہے اور باہر پہ ان کے دوست کے دوارہ دھماکہ کیا جاتا ہے فائر گیرے ج کے کپڑے پہنگا جیل سے باہر نکل جاتا ہے اب ادھر بریشنیل سے ملیا سی آئی ایجنٹ آ جاتی ہے جو کی اسے ایک جیل کے اندر جانے کے لیے کہہتی ہے جس کی جانکاری کسی کو بھی نہیں ہے اور وہ گورنمنٹ کے ایریا پہ بھی نہیں آتی ہے اور اس بار بریشنیل کو دو گنا پیسے بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں اس کام کے لیے اس کے ساتھ ہی بریشنیل کو منع کرتے ہیں بریشنیل کو خود کے اوپر پورا 100% بھروسہ ہے کہ اسے کوئی بھی جیل کیاد نہیں کر سکتی ہے اور ادھر بریشنیل کا نام بجل کر پورٹوس رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا کریمنل کا ریکارڈ بھی بنا دیا جاتا ہے لیکن بریشنیل کے دوستوں کو گھبرہات ہو رہی تھی کہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ نہ ہو جائے کیونکہ بریشنیل اس بل گائیڈ لین کے خلاف جا رہا تھا جس کے قرارن اس کے دوست لوگوں نے بریشنیل کے اوپر ایک ٹریکر لگا دیا تھا اور بریشنیل وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں آفیسر آنے والے تھے تب ہی بریشنیل کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے اور وہ اسے گھسٹ کر اندر گھسا لیتے ہیں اور اس کے پورے بوڈی پارٹ پہ سکین کرنے لگتے ہیں جہاں سے اسے وہ ٹریکر مل جاتا ہے دیکھ وہ باہر نکال کر ڈشٹر کر دیتے ہیں ادھر بریشنیل کے دوستوں کی کافی حالت کراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے بریشنیل کو کھو دیا ہے اور اس بار ان کے پلاننگ کے حساب سے کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے اور ادھر بریشنیل کو بھیوس ہونے کا انجیکشن دے دیا جاتا ہے اور اس کے نین سیدھا کھولتی ہے جیل کے اندر جہاں کی جیل پوری طریقے سے ٹرانسفرینٹ تھی اور چاروں طرف گارڈز ہی گارڈز تھے جنہوں نے بلیک کلر کا ڈریس اور مو پہ ماسک پہنا ہوا تھا جو کہ دیکھنے پہ کافی شدہ خطرناک لگ رہا تھا ادھر جیل کا انچارج ہاپس پورٹرز کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا سواگت ہے اس جیل کے اندر تبھی پورٹرز کہتا ہے میں مان گیا تمہارا جیل دنیا کا سب سے سرکچی جیل ہے اور پورٹرز ہاپس کو اسکیپ کورٹ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تبھی ہاپس کہتا ہے تم آیا تو اپنے مرجی سے ہو لیکن تمہارا اب کرتا دھرتا میں ہوں اور تم اب پوری جندگی اس جیل پہ بیتانے والے ہو ادھر پورٹرز کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اسے فسائے گیا ہے اور اسے پھر دوبارہ سے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور ادھر سیب لوگ کا لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے جہاں پہ سارے خطرنا قیدی ہوتے ہیں جس میں سے ایک قیدی پورٹرز کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن پورٹرز الٹا اس کی ناک توڑ دیتا ہے تبھی وہاں پہ روڈمائر آ جاتا ہے جس کے در سے سارے قیدی سائیڈ ہو جاتے ہیں اور روڈمائر پورٹرز سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن پورٹرز کہتا ہے میرا من نہیں ہے اور وہ پوری جگہ کو گارٹس کو روٹین کو سب کو اچھی طریقے سے دیکھنے لگتا ہے تبھی روڈمائر کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کسی چیز کی مدد چاہیے تو مجھے بول سکتے ہو اور ادھر پورٹرز کو بھی معلوم پڑھ جاتا ہے کہ اگر اسے اس جیل سے باہر نکلنا ہے تو اسے کسی نہ کسی کی تو مدد لینی پڑے گی تبھی پورٹرز روڈمائر سے کہتا ہے کہ مجھے اس جیل سے سربائب کرنا ہے اور اس کے لئے مجھے آئیسولیسن روم پہ جانا پڑے گا روڈمائر کہتا ہے وہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے پھر دونوں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں تبھی وہاں پہ گارٹس آ جاتے ہیں اور دونوں کو گھسیٹ کے آئیسولیسن روم پہ ڈال دیتے ہیں جیل کا ماحول بگاڑنے کے قارن جہاں پہ آئیسولیسن روم پہ بڑے بڑے ہیلوزن لائٹ لگے ہوئے تھے لیکن پھر ہمیشہ کی طرح اپنے آس پاس کی جگہ کو دیکھنے لگتا ہے جہاں سے اسے آئیسولیسن روم کے اندر ایک باکس دکھتا ہے جس سے کھولا جا سکتا تھا اور ادھر دونوں جب آئیسولیسن روم سے باہر آتے ہیں پھر دونوں جب آئیسولیسن روم سے باہر آتے ہیں پھر دونوں روڈمائر سے ایک پتلی نکلی دھار والی میٹل کا جگار کرنے کے لئے کہتا ہے جس سے پولٹرز باکس کو کھول سکتا ہے روڈمائر کہتا ہے اس کی جنتہ تم مت کرو اگر میں اس جیل سے باہر نہیں نکل پایا تو تمہیں میں جان سے مار دوں گا تمہیں اس جیل کینتے جو جو چھیے میں سب کچھ تمہیں لا کر دوں گا بس مجھے کسی طریقے سے اس جیل سے باہر نکال دو تاکہ میں باہر جا کر اپنی بیٹی سے مل سکوں روڈمائر ماس مینگ سے کہتا ہے اسے ہاپس سے ملنا ہے گارڈس روڈمائر کو ہاپس کے پاس لے جاتے ہیں اور دونوں جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تب ہی روڈمائر ہاپس سے اچھے سے بات نہیں کرتا جس کے قارن ہاپس اس کے موہر پہ ایک پانی والا پائپ گھوسا دیتا ہے جس سے روڈمائر کا سانس رکھنے والا ہوتا ہے تب ہی ہاپس پانی کا پریسر بند کر دیتا ہے اور موقع ملتے ہیں روڈمائر ٹیول کے نیچے سے میٹل نکال لیتا ہے جسے وہ لاکہ پورٹوس کو دے دیتا ہے اور پورٹوس اسے بتاتا ہے کہ ہیلوزن کی ہیٹ اور میٹل کی مدد سے میں اس باکس کو کھورتم سیکیوریٹی کا دھیان پانچ منٹ اپنی طرف رکھنا جس سے میں بیسمن میں جا کر دیکھ سکو کہ ہم لوگ ابھی ایکچول میں ہے کہاں پلاننگ کے مطابق دوبارہ سے روڈمائر اور پورٹوس آپس میں جیل میں لڑنے لگتے ہیں اور انہیں گھسیٹ کے پھر آئیسولیسن روم پہ ڈال دیا جاتا ہے اور ادھر پورٹوس باکس کو اوپن کر لیتا ہے اور روڈمائر بھی اپنے کام پہ لگ جاتا ہے اور وہ جور جور سے چلانے لگتا ہے جس سے گھٹس کا دھیان روڈمائر کے اوپر چلا جاتا ہے اور پورٹوس اسیٹی بھی کیمرے میں ٹیسول پہ پر چپکا کے باکس کے اندر چلا جاتا ہے پورٹوس اب جہاد سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور ان کا جیل بلکل ایک بیش سمندر پہ ہے اور ادھر جیل میں پانی بھرنا سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ پورٹوس نے گلدی سے ایک پائپ توڑ دی ہے اور اب گارٹس پورٹوس کے گیٹ کھولنے ہی والے ہوتے ہیں پورٹوس وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور ادھر کلرک ہاپس کو کال کر کے کہتا ہے کہ تم جسے ساداران آدمی سمجھ رہے ہو وہ آج تک چوالیس جیل سے بھاگ چکا ہے اور اس کا اصلی نام بریسنل ہے ادھر ہاپس پورٹوس کو اپنے روم پہ بلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہاری ساری سچائی معلوم پڑ چکی ہے تب ہی بریسنل کہتا ہے اگر تمہیں میرے بارے پہ سب کچھ معلوم پڑے ہی گیا ہے تو مجھے یہاں سے جانے دو میں کسی کو کچھ بھی نہیں کروں گا نہیں تو میں تمہیں اور تمہارے پورے جہاج کو تباہ کر دوں گا ہاپس کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارا سیل الگ روم پہ سٹ کر دیا گیا ہے تب ہی بریسنل ہاپس کو آفر دیتا ہے اگر وہ اسے یہاں سے جانے دے گا تو وہ روڈمائر کی ٹھکانوں کی جانکاری دے دے گا کیونکہ وہ اس پہ کافی جدہ بھروسہ کرتا ہے اور ادھر بریسنل اور روڈمائر کو معلوم پڑ چکا ہے کہ جیل سے باہر نکلنا اب اور بھی جیدہ مسکل ہو چکا ہے تب ہی روڈمائر جابید کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم ہمارا ساتھ دوگے تو میں تمہیں یہاں سے باہر نکال سکتا ہوں اور پلاننگ کے مطابق جابید ہاپس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بریسنل اور روڈمائر جیل سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اگر تم مجھے کھولی چھت پر نماز پڑنے دوگے تو میں تمہیں اس کی ساری جانکاری لا کر دوں گا اور جابید سب کے اوپر جا کر نماز کے بہانے ایٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ نکال لیتا ہے اور وہ بریسنل کو دے دیتا ہے جس سے انہیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سہر کے کس ایریا پر موجود ہے جہاں روڈمائر کے کچھ پرانے دوست بھی رہتے تھے جہاں روڈمائر کہتا ہے کہ کیسو بیلنس میں میرا بہت پرانی دوست رہتے ہیں جو کی اس کی مدد کر سکتے ہیں تب ہی پورٹوز ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے اور اسے کیسو بیلنس پر ایک میل کرنے کیلئی کہتا ہے جس سے روڈمائر کے آدمی یہاں پہ آ سکے تب ہی سی بلوک کے قیدی آپس میں دوارہ سے لڑنے لگتے ہیں اور چاروں طرف افرات اپری ہو جاتی ہے اسی بھی جابید پورٹوز اور روڈمائر وہاں سے نکلتے نکلتے سی سی ٹی وی کیمرے کو ڈسکنٹ کر دیتے ہیں لیکن گارٹس نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور فائرنگ کے دوران جابید کو بھی گولی لگ جاتی ہے اور سیپ پہ لوگ ڈاؤن جاری کر دیا جاتا ہے ادھر بریشنل تب ہی کہتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے تو مجھے انجر روم پہ جا کر پاورٹ کرنا ہوگا اور میں جیسے پاورٹ کروں گا تم لوگ یہاں سے نکل جانا اور میں انجر روم کے پاورٹ وائٹر پہ بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤں گا تم لوگ بھی وہاں سے نکل جانا ادھر جابید اب چلنے کے حالت پہ وہ گن لے لیتا ہے اور روڈمائر کو یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے ادھر بریشنل نے سیپ کی پوری پاورٹ کر دی ہے اور روڈمائر سیپ سے باہر آ جاتا ہے تب ہی وہاں روڈمائر کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں پوری طرح سے وہاں تحلکہ مچا دیتے ہیں ادھر گارڈز گیٹ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں تب ہی جاوید گارڈز کے اوپر فائرنگ کرنے لگ جاتا ہے لیکن وہ بہت بوری موت مرتا ہے ادھر بریشنل انجن روم پہ فوس چکا تھا اور وہ پانی ٹینک میں چھپ جاتا ہے کیونکہ ہاں پہ آ جاتا ہے تب ہی سیپ کو دوبارہ سے ری اسٹارٹ کیا جاتا ہے اور پانی ٹینک فلیس ہونے والا ہوتا ہے یہ بات جب تک ہاپس کو معلوم پڑتا کہ بریشنل سیپ سے باہر نکل جاتا ہے اور تب ہی روڈمائر اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے اوپر رسی فیک دیتا ہے تب ہی بریشنل گن مانگتا ہے اور سامنے سیپ میں لگے پیٹول کے ڈبے کو اوپر گولی چلا کر بہت بڑا دھماکہ کر دیتا ہے جس سے سیپ اور ہاپس دونوں مارے جاتے ہیں ادھر وہ دونوں کنارے پہ آ جاتا جہاں سے اسے وہیں سیائی ایجنٹ دیکھتی ہے جس کے بجر سے وہ اس جیل کے اندر آیا تھا اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ روڈمائر کی بیٹی تھی اور ادھر ہاپس کو کلر کی سچائی معلوم پڑ چکی تھی اور وہ اسے کڈنپ کر کے ایک کنٹینر پہ چھوڑ دیتا ہے اور اسے کے ساتھ وہ بھی اہن پہ ڈی اینڈ ہو جاتی ہے